بسم اللہ الرحمن الرحیم پردہ و حجاب اسلام کا ایک امتیازی اور علامتی نشان ہے کیونکہ اسلام سے پہلے عورت بے پردہ و بے حجاب تھی اسلام نے عورت کو پردہ و حجاب کے زیور سے آرانستہ کر کے عظمت و کردار کی بلندی تک پہنچا دیا لیکن اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں عورت کو پردے کا حکم دیا گیا وہ کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ پاک نے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کے لئے آیات نازل فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حجاب سے لے کر چودہ سال تک کیوں پردہ و حجاب کی ضرورت نہ پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حجاب سے پہلے جبکہ انسانیت دم توڑ رہی تھی فحاشی و بحیائی اور جنسی انارکی بھی عروج پر تھی پردے کا ماحول بالکل لیا ختم ہوتا جا رہا تھا سوائے عرب کے کچھ شریف خاندانوں کے جو اس آوارگی سے دور تھے اور اس کو مایوب سمجھتے تھے لیکن اکثریت فحاشی اور بے حیائی کے اس سیلاب میں بہتی جا رہی تھی اور یہ بے حیائی اس حد تک بڑھ رہی تھی کہ عورتیں بے شرمی کے ساتھ بلا ججک اجنبی مردوں کے سامنے بازاروں اور گلی کچھوں میں بے پردہ بندھن کر پھرا کرتی تھی کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا ناظرینِ گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت کے بعد بھی پردے کا حکم نہ دیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اسلام کو لوگ خصوصاً عورتیں زیادہ سخت تصور نہ کریں مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو پھر یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس پر اللہ پاک خود پردے کے بارے میں آیت نازل فرما دیتا ہے ناظرینِ گرامی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے والد کا نام جہش بن ریاب تھا جو کہ قبیلہ بنی اصد کے چشموں چراغ تھے آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت حضرت عبد المطلب تھا یعنی حضرت زینب بنت جہش نبی آخر زمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ذات بہن تھی حضرت زینب بے اصد سے دس سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی امیمہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئی ادائشور آپ کا نام برہ رکھا گیا لیکن جب آپ ایمان لے آئیں آپ کا نام زینب رکھ دیا اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے شفقت میں تعلیم تربیت حاصل کی حضرت زینب بنت جہش نہائید دیندار پرہیزگار راسگو صدقہ دینے اور اپنے عزیز و عقارب کا خیار رکھنے والی تھی جب آپ جوان ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنے مو بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے تیہ فرما دیا لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور صرف ایک سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ نکاح مزید نہیں چل سکتا ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا ہے اللہ پاک قرآن میں اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے اے رسول وہ وقت یاد کرو دباب اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ حضرت زید اور حضرت زینب بنت جہش میں طلاق ہو گئی اب حضور افسردہ ہو گئے اس لئے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پفیزات سے نکاح فرما کر انہیں ازواج متحرات میں شامل فرمالے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کو نکاح کا پیغام بیجا جسے انہوں نے قبول کیا اور چار ہجری میں نکاح ہو گیا اور نکاح کی اگلے دن دعوت ولیمہ ہوئی اسی دعوت میں آیتِ ہجاب اتری جس کی وجہ یہ تھی کہ دعوت کھانے کے بعد چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہی بیٹھے رہے اور آپس میں باتوں میں لگ گئے اور کبھی کوئی اندر آتا اور کبھی ان میں سے کوئی باہر جاتا اسی مکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن حضرت زینب بنت جہش بھی تھی وہ ان مردوں کی وجہ سے دیوار کی طرف مو کر کے بیٹھی تھی اور بے چینی محسوس کر رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ پریشانی میں چکر لگانے لگے حضور کے بار بار چکر لگانے کی وجہ سے ان مردوں میں سے کچھ تو اٹھ کر چلے گئے لیکن کچھ پھر بھی بیٹھے رہے ناظرینِ گرامی یہ یاد رہے کہ یہ سب باتیں اللہ پاک نے قرآن میں اتاری ہیں جنہیں اس واقعے کے بعد پیش کیا جائے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ چند مرد بلا اجازت اندر باہر آ جا رہے ہیں اور کچھ تو کھانا کھا کر بھی بحث میں پڑے ہیں اور اپنے گھروں کو نہیں جا رہے رات کافی گزر گئی تھی اور حضرت زینب نئی نویلی دلہن کی طرح نیا جوڑا پہنے ان مردوں کی وجہ سے دیوار کی طرح مو کر کے بیٹھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموشی سے بیٹھ گئے وہ پھر ورمایا کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے جس کے الفاظ یوں ہیں اے ایمان والو نبی کے گھروں پر مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اسی طور پر کہ تم اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو لیکن جب تم کو بولایا جائے تب جایا کرو پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو اس بات سے نبی کو ناغواری پیدا ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالی صاف بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتا ہے اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے سے مانگو اس آیت کو سننے کے بعد سب مرد حضرات فوراں گھر سے نکل گئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر ایک پردہ لٹکا دیا اور اگلی صبح تمام امہات المؤمنین کے دروازوں پر پردے لٹکا دئیے گئے اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانت ہو گئی یہ ذو القادہ سن چار ہجری کا واقعہ ہے اللہ تعالی ہماری تمام ماں و بہنوں کو پردہ کرنے اور پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا جزاک اللہ